لے 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 نحمد و نحصہ لیلہ رسولﷺ اما بعد پروگرام ایک کہانی ایک سبق کے ساتھ عبدالخالق حمدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے معزز ناظرین زندگی بہت خوبصورت ہے اور انسان کو زندگی کے جو دن ملتے ہیں ان کے اندر مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے کسی کے بارے میں اچھے جذبات ہیں کسی کے بارے میں برے جذبات ہیں یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہمیں زندگی میں ایک ضرورت یا سمجھیں کہ اچانک جو آنے والی ضرورت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے یا ان کو دیکھنا چاہیے اس کو ہم زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے ہماری سوچ کے پر اس کا اثر پڑتا ہے اور ہمارے آپس کے تعلقات مزید اس میں اگر کوئی پہلے تناؤ تھا تو وہ تناؤ مزید بڑھ جاتا ہے لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو ان جذبات سے الگ کر کے نکھار سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنی زندگی کو مزید خوبصورت کر سکتے ہیں آئیے ابھی ہم ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر نظر ڈالیں گے کہتے ہیں کہ ایک نفسیات کا پروفیسر کلاس میں پڑھا رہا تھا تو اس نے اپنے طلبہ سے کہا کہ کل ہم ایک عملی سبق پڑھیں گے اس کے لئے ہر آدمی ایک تھیلے میں اپنے ساتھ تماتھر لے کے آئے اگلے دن تمام طلبہ کلاس میں اپنے ساتھ تماتھر کا ایک ایک تھیلہ لے کے آئے پروفیسر نے سبق شروع کیا اور کہا کہ ان میں سے ایک ایک دانہ نکالیں اور آپ اپنی زندگی میں جن جن لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے ہر دانے کی اوپر اس کا نام لکھیں چنانچہ ہر طالب علم نے اپنے حساب سے نام لکھے اور کسی کے پاس سوڑے تماتھر کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس سے زیادہ یہ تماتھر جمع ہو گیا پروفیسر نے کہا کہ اب یہ اپنے اپنے تھیلے میں یہ تماتھر ڈالیں ہفتے اتوار کی چھٹی ہے اور پیر کے دن ہم اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے اور اس دوران آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں یہ تھیلہ آپ کے ساتھ ہونا چاہئے جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں یہ تھیلہ آپ کے پاس ہونا چاہئے آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کے پاس ہونا چاہئے آپ کہیں جا رہے ہیں اس کو ساتھ لے کے جائیں آپ کہیں بیٹھیں وہاں پہ اس کو ساتھ رکھیں چنانچہ طلبہ نے اسی طرح سے اپنا اپنا تھیلہ اٹھایا اور دو دن ان تھیلوں کے ساتھ گزارا جب تیسرے دن وہ واپس درسگاہ میں آئے تو پروفیسر نے کہا ہاں بھئی تجربہ کیسا رہا طلبہ کہنے لگے کہ بہت تلخ تجربہ تھا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تمارٹر خراب ہونے لگے ان میں سے بدبو پیدا ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا رنگ بدل رہا ہے تو بہرحال ہمیں اچھا نہیں لگا اور یہ تجربہ ہمارے ساتھ بڑا مشکل تجربہ تھا پروفیسر نے کہا اچھا بتائیے آپ نے دو دن تمارٹروں کے یہ تھیلے اپنے ساتھ اٹھائے اٹھائے پھرنے کے بعد سبق کیا سیکھا تو سب خاموش ہو گیا کہ اس تمارٹر کے تھیلے سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے جس کے اندر وہ تمارٹر رکھے ہوئے ہیں جن میں سے ہر تمارٹر کے اوپر ایک ایسے آدمی کا نام لکھا ہوا ہے جس سے ہم زندگی میں نفرت کرتے ہیں جس کو ہم معاف نہیں کر سکتے اور جس کو ہم اپنے اپنی پسند پسندیدہ شخصیات میں شمار نہیں کر سکتے تو پروفیسر نے ان کو بتایا کہ ان تھیلوں کا ایک سبق تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر ہم اپنی خارجی زندگی میں محسوس طور پر ان تمارٹروں کو جن کے اوپر ہم نے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم معاف نہیں کر سکتے یا جن کے ساتھ ہماری نفرت کرتے ہیں وہ تمارٹر اگر ہم اٹھائے اٹھائے پھرنے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی تو آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ لوگوں کو معاف نہ کرنے سے ہمیں جو روحانی تکلیف ہوتی ہے وہ کس قدر ہے اور وہ کڑن اور اندر کی جلن اور دل کے اندر غم اور حزن وہ کتنا تکلیف دے ہے کہ جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے تو اس سے انسان اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اور اندر اندر جو ہے وہ کڑتا رہتا ہے پروفیسر نے بتایا کہ اگر اس تھیلے بدبودار تھیلے کو ہم اٹھا کر اٹھا کر نہیں پھر سکتے تو لوگوں کے لئے نفرت عداوت بغز اور نفرت کو لے کر ہم اپنے دماغ کے ساتھ کیسے گھوم رہے ہیں ناظرین یہ بات سوچنے کی ہے کہ واقعی ایک آدمی کے ذہن میں اگر دس آدمی ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کر سکتا وہ جن کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتا جن کے بارے میں اس کے دل میں نفرت ہے تو اس کے لئے زندگی کتنی مشکل ہے اس کے اندر کڑن ہے اس کا دل جلتا ہے ان چیزوں کو سوچ سوچ کے لیکن اگر وہی آدمی ان سب کو معاف کر دے تو اس کے دل کے اندر ان کی نفرت نکل جائے گی اس کا دل صاف ہو جائے گا اور اس کو مزید پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ تو حدیث شریف میں بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت دوسروں کو معاف کر کے سویا کرو کیونکہ جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں آپ کا ذہن صاف ہو جاتا ہے بھلے سے جس شخص کو آپ نے معاف کیا ہے اس کو پتا ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کو کسی خیر کی امید ہے یا نہیں ہے لیکن اس کو معاف کرنے سے آپ کا اپنا ذہن صاف ہوتا ہے آپ کا اپنا دماغ صاف ہوتا ہے اور آپ کی اپنی سوچ میں بہتری آتی ہے تو بتائیے اگر انسان کی سوچ صاف ہو جائے اور وہ بھی اتنی سی معمولی بات سے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی اس لیے اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ ہم دوسروں سے درگزر دوسروں کو معاف کرنے اور دوسروں کے لئے اچھے جذبات رکھنے کا طریقہ سیکھیں اور لوگوں کی نفرت کو اپنے دنوں سے نکال دو کیونکہ نفرت کے جذبات اور منفی جذبات یہ دوسروں کے اوپر اثر ڈالیں یا نہ ڈالیں جو آدمی اس طرح سے سوچتا ہے اس کی سوچ کے اوپر اس کے دماغ کے اوپر اور اس کے دل کے اوپر اس کے اثرات ضرور مت تب ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھے لگی ہوگی